فانوز بن کر حفاظت جس کی ہوا کرے وہ شمع کیا بجے گی ہے جسے روشن خدا کرے مدلہ بڑا چاہے تو کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے تو دوستو ہم کو ایک کول آیا اور ایک کول ہمارے گھر سے ایک تین کلومیٹر کی آس پاس کے ایریا سے کول آیا تھا لیکن جس شکت نے مجھے کول کر کے جب بتایا کہ ایک بڑا سامپ ہے اور ایک سامپ جو ایک سامان رکھا ہے گونی ہے اس کے اندر وہ چلا گیا ہے اور جس ایریا سے یہ کول مجھے آیا تھا یہاں سے میں نے کافی بار سامپوں کو ریسکیو کیا ہے اور اس کے بیک سیٹ میں جو ہے پورا جو ہے ندی کا علاقہ ہے اور ایک کباڑی کھانا ہے یہاں پر تو میں نے کہا فون پر کہ سامپ ایسا ملے گا نہیں کیونکہ وہاں پر تمہارے یہاں پر بہت سامان پڑا رہتا ہے اور کافی مشکل ہوتا ہے تو اس نے کہا کہ وہ سامان کے اندر نہیں ہے وہ ایک بوری کے اندر گیا ہے اور میں وہاں پر نظر بنا کے رکھا ہوں اور اس نے مجھے کہا کہ اس کے اندر نا گئے ایسا اس نے کہا تو میں موقع پر وہاں پہ پہنچا اور پہنچنے کے بعد جب میں نے پورا اس کا جائزہ لیا سب نکالا تو مجھے تو نام ممکن لگ رہا تھا لیکن آپ نے دیکھا کہ واقعی اس بوری میں سے ایک انڈین سپیکٹیکل کوبرا جو ہے وہاں سے بھار نکلا اور کافی سائز اس کا بڑا تھا اور سائد تھنڈے دیماغ سے اس کو میں نے جب پکڑا پکڑنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ آس پاس کافی سامان بکھرا پڑا ہے یہ کاباڑی کھانا ہے تو وہ بوری کے اندر چلے گیا اس کے لئے ہم کو وہ سامپ مل گیا اگر وہ دوسری کہیں اور نکل جاتا تو شاید نہیں ملتا پھر سے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہمارا جو سامنا ہوا بھارت دیش کے کافی زہریلے ناک سے ہوا انڈین سپیکٹیکل کوبرا کافی زہریلہ سامپ ہے اور دوستو تھوڑا سا آپ کو میں جان کر دینا چاہوں گا اور اس وقت کافی کڑک دھوپ ہے آپ دیکھ سکتے ہو اور کڑک دھوپ کی وجہ سے شاید تھوڑا سا اس کو تھوڑا سا چڑ چڑھا پنج ہوئے سامپ کے اندر آپ کو نظر آرہا ہوگا تو یہ جو سامپ ہے کافی زہریلہ ہے اور اس سامپ کے اندر جو زہر پائے جاتا ہے جس کو ہم لوگ سامپ کی باشا میں وینم کے نام سے جمتے ہیں تو اس کے اندر دو پرکار کا وینم پائے جاتا ہے ایک ہائیلی نیورو ٹاکسین اور دوسرا کارڈیو ٹاکسین دو پرکار کا اس کے اندر وینم ہوتا ہے اور جب میں اس کو یہاں پر لے کر آیا تو میں نے سوچا شاید انہوں نے کہا تھا کہ لوگوں نے کہا کہ تھوڑا سا یہ فن نکالتا ہے کہ ہم کو دکھاؤ لیکن جب میں اس کو دکھانے کی کوشش کیا تو میں نے اندازہ لگایا کہ فرشک جو نیچے کی جو فرش تھی وہ کافی گرم تھی گرم کے وجہ سے اس کو تکلیف ہو رہی تھی تو میں سمجھ گیا تو میں نے اس کو اٹھا کے یہ جو مٹی ہے یہاں پر اس مٹی میں رکھا یہ مٹی میں رکھنے کے بعد تھوڑا سا اس کو رہات ملی اور اس کے بعد اس نے وہ جو ہے آپ نے پھن کے ہم کو درشن کروائے آپ دیکھ سکتے ہو تھوڑا سا میں نے اس کو تھوڑا سا ڈرہا ہے تو اس نے فن نکالا تو مٹی میں تھوڑا سوڑا 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 ملی گرم فرش تھی اس کی وجہ سے وہ جوڑا گھبرا رہا تھا میں جب اس کو تکلیف ہو رہی تھی تو یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارا تجربہ ہوتا ہے اس سے ہم کو پتا چلتا ہے ابھی کوئی نایہ سرپر میتر ہوتا تو اس کو وہیں پہ فرشی پہ کافی کافی دیر تک اس کو کھیلاتا پیلاتا اس کو سب کچھ کر کے دکھاتا کہ شاید فن نکالے لیکن وہ نہیں نکالے گا کیونکہ گرم فرش کی وجہ سے اس کو کافی تکلیف ہوتی ہے اس وقت فن نہیں نکالے گا تو جب میں نے اس کو مٹی میں ڈالا یہاں پہ تو اس کو تھوڑی رہت ملی اور اس کے بعد اس نے جو ایک فن نکالا کیونکہ لوگوں کو دکھانا پڑتا ہے کیونکہ بہت سارے لوگوں نے بہت بار ناک کو جو ہے سامنے سے دیکھا نہیں ٹی وی میں سیریل میں پیچر میں دیکھا ہے اس کی وجہ سے ہم کو تھوڑا سا دیکھانا پڑتا ہے لیکن یہ کام تھوڑا سا سترکتا سے ہم کو کرنا پڑتا ہے کافی دیماغ کو تھنڈا رکھ کر اس طرح کی سے ہم کو ساپ کو ہینڈل کرنا ہے ساپ ہمارے اوپر بھی آکرم انہا کرے اس کو بھی تکلیف نہ ہو اور ہم کو بھی تکلیف نہ ہو تو پھر سے اس کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں انڈین سپیکٹیکل کو بڑا بھارتی ناک کافی خطرنا کافی زہریلہ ساپ ہے نیورو ٹاکسین کارڈو ٹاکسین نام کا اس کے اندر وینم ہوتا ہے اور دوستو جب یہ اس کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے کی چاہے تو ایک بار میں یعنی جب وہ ایک بار آپ کو کاٹتا ہے جس کو ہم لوگ انگلیش میں ہم لوگ جب بولتے ہیں سنگل بائٹ جب ایک بار کاٹتا تو ایک بار میں کم سے کم ایک سو ستر میلی گرام سے دو سو بیس میلی گرام وینم کو جو ہے یہ ہمارے اندر چھوڑ سکتا ہے اس کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے لیکن یہ اتنا وینم جو ہے ہمارے اندر چھوڑتا نہیں کیونکہ اس کو اپنے زہر کو جو ہے بچا کے رکھنا ہے اپنے پاچن کریا کے لیے استعمال کرنے کے لیے اس کو سنبھال کر رکھنا پڑتا ہے اس کے لیے اس کا زہر اتنا گھاتک ہے کہ اگر ہم لوگ ایک ادھارن دیں کہ ایک بوند ایک بوند سے کم سے کم سے کم پندرہ انسان کی موت ہو سکتی ہے اتنا پاور اس کے ایک بوند کے اندر ہوتا ہے اور نورمل جب یہ کسی کو کاٹتا ہے نورمل جب یہ کسی کو کاٹتا ہے تو اس وقت کم سے کم پندرہ میلی گرام سے آٹھارہ میلی گرام جو ہے ہمارے اندر زہر کو چھوڑ دیتا ہے اور کبھی کبھی آٹھ سے ہمارے بارہ میلی گرام بھی ہے ہمارے اندر وینم کو انجیٹ کر دیتا ہے لیکن لیکن نورمل جب یہ کسی کو کاٹتا ہے تو پندرہ پندرہ سے آٹھارہ میلی گرام ہمارے اندر زہر چھوڑ دیتا ہے اور ہمارے پاس تقریباً ڈیڑھ سے پونے دو گھنٹے کا وقت ہوتا ہے صحیح علاج ہونے پر انسان کی موت نہیں ہوتی اور نہ اسے کوئی تقریب ہوتی ہے لیکن علاج صحیح ہونا چاہیے لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ کوئی سرپرمیتر جب اس کو بہت گھبرا کر پکڑتا ہے کوئی اس کو ڈرہ کر دھمکا کر اور کافی تھکانے کے بعد جب اس کو پکڑتا ہے اس پیرڈ میں یہ کیا ہوتا ہے اتنا گھبرایا ہوتا ہے اور کافی غصے میں ہوتا ہے اور اس وقت یہ جب سام کسی کو کاٹ لیتا ہے تو اس وقت یہ کم سے کم 30 میلی گرام تک ہمارے اندر چھوڑ دیتا ہے 25 سے 30 میلی گرام ونم ہمارے اندر چھوڑ دیتا ہے اور اس وقت ہمارے پاس سمائی اتنا کم ہوتا ہے کہ کم سے کم پونے گھنٹے کا 45 میلیٹ کے اندر اگر آپ کا علاج صحیح ہوتا ہے تو آپ بچ جاؤ گے ورنہ آپ کی جان جو ہے وہ جانت تہ ہے اور اگر سمجھو اگر اس کے اوپر کسی نے پاؤں دے دیا جبردستی اس کو مارنے کی کوشش کی اور اس کے اوپر پاؤں دے دیا اس وقت اگر یہ آپ کو دو بار کٹ لیتا ہے اگر اس نے دو بار کٹ لیا تو کم سے کم 50 میلی گرام کی اوپر یہ زہر چھوڑ دیتا ہے جہاں پہ انسان کا بچنا ناممکن ہے آپ اگر سمجھو پہ چلے بھی جاتے ہو تو بھی بھی آپ کا بچنا ناممکن ہے کیونکہ اس کا زہر کافی تیز ہوتا ہے کافی اثر دار ہوتا ہے لیکن جیسے کہ ہم سبھی سر بمیتر آپ کو بتاتے ہیں بینہ مطلب کہ کوئی سامپ کسی کو کٹتا نہیں سامپ ایک پریہ وارن کا حصہ ہے جو آپ کے آس پاس جو ہے چوہے، مینڈک، چھپکلی، گریگیٹ دوسرے سامپ کو سامپ سامپ کو کھاتا ہے تو ایک پریہ وارن کا حصہ ہے اور اس کا جو زہر ہوتا ہے اس کے زہر سے جو بڑی بڑی کمپنیاں دوائیاں بناتی ہے ہمارے شریر کے اندر جتنی بھی پرکار کی جو بیماریاں ہیں اس بیماریاں کا علاج کرنے کے لئے جو دوائیاں بنتی ہیں اس کے اندر سامپوں کے جو زہر ہوتا ہے اس کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے بینہ دوائیاں بنتی نہیں ہیں کیونکہ سامپوں کا جو ہم لوگ کو تکلیف ہوتے ہیں اس لئے ہم اس کو زہر گولتے ہیں ایکچلی وہ زہر نہیں ہوتا وہ ہائی پروٹین ہوتا ہے کئی قسم کے سو پرکار کے جو ہے انزائیمز، ویٹائمین، پروٹین یہ سب ملا کر ایک پروٹین تیار کیا جاتا ہے اس کے موں میں جو کہ یہ اتنا ہائے ہوتا ہے پروٹین کہ جب وہ کسی انسان کے شریر میں چلے جاتا ہے تو انسان کا شریر جو اس کو حضم نہیں کر پاتا وہ اتنا ہائی پروٹین ہوتا ہے جس طرح مان لوگ اگر آپ کو سردر دھوتا ہے اور آپ نے دس پندرہ گولیاں ایک ساتھ کھالی تو آپ کا شریر آپ کا ساتھ نہیں دے گا اور آپ کو اس کا دوسپری نام جو ہے آپ کو دیکھنے کو ملے گا اسی طرح یہ ہائی پروٹین ہوتا تو ہم کو سامپوں کو مارنا نہیں ہے سامپ ہمارے پریہ ورن میتر ہے یہ پریہ ورن کی رکشہ کرتا ہے آس پاس کی گھنگی کو کھا کر چوہے مینڈک شپکلی گرگٹ ان کو کھا کر یا ہماری آناز بچانے میں بھی ہماری مدد کرتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہوگا ابھی فورسٹیارے میں ہم لوگ آ چکے ہیں اس کو چھوڑنے کے لیے اور اس کو ہم لوگ جدی سے ریلیز کریں گے تو دوستو آپ نے دیکھا کس طرح صحیح سلامت جو ہے اس کو پکڑ لیا اور اس کو ترنٹ ریلیز کرنے کے لیے ہم لوگ فورسٹ ایریا میں آئے ہیں تو اس کو یہاں پہ ہم لوگ رکھیں گے یہ آپ نے یہاں سے نکل جائے گا اب اس کو سمجھ میں آ چکا ہے کہ ہم لوگ فورسٹ ایریا میں آ چکے ہیں ریلیز کرنے کے لیے پانی بھی ہے اور چھوٹنے کے لیے کھانے کے لیے اس کو جگہ بھی ہے اتنا سندر اتنا گھاتک ساپ بہار آنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن یہ جانے کا نام نہیں لے رہا کافی سوچ میں ہی یہ دیکھیں کس طرح بھی یہ دھیرے دھیرے جا رہا ہے یہ دیکھئے یہ یہاں سے نکل گیا تو دوستہ ہمارے پاس ایک اور ایک ساپ ہے جس کو لوگ ٹرنکٹ کے نام سے جانتے ہیں ہم لوگ اس کے بھی ریلیز کر دیں گے یہ دیکھیں خافی خوبصورت سام تو اس کے بھی ریلیز کر دیں گے خافی خوبصورت ساتھ موسیقی